آئیوش نے دوستو امارا انوشکا کو تھپڑ ہاں دوستو سیر البھاگے لکشمی کے آنے والے اپیسوڈ میں دوستو آپ دیکھو گئے کہ یہاں پر آئیوش دوستو انوشکا کو تھپڑ مار دیتا ہے کیوں مارتا ہے یہ دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پر دوستو آئیوش شالو سے فائنلی اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ شالو کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور پہلے سے کرتا ہوا آ رہا ہے لیکن اس نے اپنی دل کی بات نہیں کہہ سکا وہ کبھی لیکن دوستو یہ بات سننے کے بعد جو شالو ہوتی ہے وہ بھی ایموشنل ہو جاتی ہے اور دوستو یہاں پر آئیوش کے سامنے دوستو وہ بھی اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے لیکن اسے کہتی ہے کہ اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے وہی دوستو جو انوشکا ہوتی ہے اس کو دوستو ایک انجان شخص کا کول آتا ہے اور انوشکا سے وہ کہتا ہے کہ وہ انوشکا سے محبت کرتا ہے یہاں پر دوستو انوشکا اسے کہتی ہے کہ تم ہو کون اور مجھے تم کول کیوں کر رہے ہو تب یہاں پر دوستو وہ کہتا ہے کہ میں بہت ہی جلتی تم سے ملنے بھی والا ہے اور دوستو اسی طرح کچھ دن یہاں پر گزرنے والے ہیں اور بیچ میں دوستو شالو اور آئیوش بھی ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تب یہاں پر دوستو جو انشکہ ہوتی ہے اس سے وہ انجان شخص ملنے آتا ہے اور یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں کافی ویس ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ دوستو آئیوش دیکھ لیتا ہے اور آئیوش دوستو اس شخص کو تھپڑ مار کے گھر سے نکال دیتا ہے تب یہاں پر دوستو انشکہ سے کہتا ہے کہ یہ کون تھا انشکہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتی تب یہاں پر آئیوش اور بھی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور تم یہ سچائی مجھ سے چھپا رہے ہو تب یہاں پر انوشکہ کہہ رہی ہے کہتی ہے کہ نہیں میرے اس کا کوئی بھی چکر نہیں چل رہا اور تم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کیونکہ تم شالو سے محبت کرتے ہو اور تم مجھے اب اس گھر سے نکالنا چاہتے ہو جس کے بعد دوستو یہاں پر آئیوش پھر سے انوشکہ وہ تھپڑ مان